بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی دو دارچینے کے ٹکرے دو موٹی لائچی ہیں سات سے آٹھا درد لونگے یہ سابت مسالہ ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون سابت زیرہ اور ایک ٹیبل سپون نمک نمک آپ اس کو پکنے کے لئے چولے پر رکھ دیتے ہیں یہ چکن کیونکہ جلدی کال جاتا ہے اس لئے چکن کی بوٹییں اس میں سے نکال لیں گے جب چکن گال جائے گا اور اس میں پانی اتنا ڈالے کے دال اس میں ڈوب جائے یہ دیکھیں ہماری دال اور چکن گال گئے ہیں اب اس کو ہم نے پانی اچھی طرح پرشک کر لیا ہے اور ایک پراد میں ٹھڈا ہونے کے لئے رکھ دیا اب اس کے اندر سے چکن نلیدہ نکال لیں اور جو دال ہے وہ اس کو میش کر لیں یا چوپ پر میں کر لیں یا اس کو ہاتھ سے کوٹ لیں وہ آپ کی اپنی چوائس ہے اور چکن کو نکال کے تو اس کے یوں پیسیز آدھے گڑی پانیاں کی ہے اس کو اچھی طرح دھو کے تو اس کو بری بری چوب کر لیا ہے اور ایک پدینے کی گڑی ہے اس کو بھی دھو کے چوب کر لیا ہے اور یہ تقریباً بارہ سے چودہ آدھا تھری مرچیاں چکن بوائل کر کے تو اس کو شیڈر کر لیا ہے پدینہ اب یہ ساری چیزیں اچھی طرح مکس ہو گئی ہیں اب اس کے ہم کباب بنا لیتے ہیں جال الحمدللہ ہماری چکن شامی ریڈی ہو گئے ہیں اب ان کو ہم نے تین سے جار کینٹے کے لیے فریزر میں رکھنا ہے تاکہ یہ فریز ہو جائیں اور پھر ان کو کسی کنٹینر میں سیف کر لیں یہ بریڈ کرمز ہیں بندہ پھینڈ گیت اس میں نمک اور کالی میں شامل کیا ہے اور تھوڑا سا پانی شامل کر لیا ہے موسیقی 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 آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو فری میں آپ کو مل جائے نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ